بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سلمان خارج اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب علیہ وآلہ وسلم ایک اہم ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے کہ امیر جماعت اسلامی اپنے عوضے سے مصطافی ہو گئے ہیں انہیں جو جماعت اسلامی کی امیریت ان کے پاس تھی اس عوضے سے انہوں نے اسطیفہ دیتی ہے سراج الہق صاحب نے تو یہ جو ہے نا انہوں نے خود بھی اس کی وجہ بتائی ہے کہ جسے انہوں نے انتقبات کے اندر لیکن خاصا کامیابیعاصل نہیں کرسکے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی ایک پرانی جماعت ہے پاکستان بننے سے بھی پہلے ایک جماعت تھی جماعت اسلامی اس جماعت اسلامی کی عمیریت ان کے پاس تھی لیکن اب تو پرانی جماعت اسلامی کی طرح ان کے پاس جان نہیں رہی انہوں نے انتق میںت محنت کرنے کے بعد یقین ان کے پاس پرانی جلسے جلوس کئی اس کے علاوہ کراچی کے اندر جب سے بجاب کے اندر جب سے کلوز گئے لیکن ان کو ایک طرح سے سمر نہیں مل سکا ان کی جدو جائد کی تھی ان کو سمر نہیں مل سکا ان نے جماعت اسلامی کے امیریت سے استیفہ دے دیا اب 31 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں جماعت اسلامی کے اندخابات جس میں تین نام سامنے آئے ہیں ایک سراجالاق صاحب کا جو سابق امیر ہو گئے جماعت اسلامی کے ان کا نام ایک لیاقت پلوچ جو نائب امیر جماعت اسلامی ہے ایک ان کا نام سامنے آئے ہیں اور تیسرا نام حافظ نئی ورمان جو کراچی کے امیر ان کا نام سامنے آئے ہیں تو دیکھیں کہ 31 مارچ کو کیا ہوتا ہے اور کون جو ہے جماعت اسلامی کا نئے امیر بنتا ہے ہماری تو ان کے لئے نیک خواہشات ہیں باقی اللہ خیر کرے گا جماعت اسلامی کے لئے دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے نئے امیر کون بنتا ہے